ویلکم ٹو پرگرامنگ فنڈامنٹلز یونٹ ٹو اس یونٹ کے آغاز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پہلے یونٹ کے اختتام پہ ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ویب پیج سے ایک لنک کو کیسے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے اور اس یونٹ ٹو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک ویب پیج پر موجود تمام لنکس کو کیسے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے ہمیں پرسیجرز ڈیسیئنس اور لوپس کے بارے میں سیکھنا تھا اس زمین میں ہم نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بات کی تھی کہ ہم پرسیجرز کو کیسے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی اب ہم بات کریں گے ڈیسیئنس کے بارے میں عمومی طور پر جو لوجک کا فلو ہوتا ہے ہم جو سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں وہ ون آفٹر دی ادھر ایکسٹیٹ ہوتی ہے پر دوسری سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ عمومی لوجک کے فلو کے اندر ڈیسیئنس کی اہمیت ہوتی ہے یعنی ہمیں بہت ساری سیچویشنز میں ڈیٹا کی آؤٹکم کی بیسس کے اوپر اپنے ایگزیکیوشن کے فلو کو تبدیل کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال یہ دی تھی کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو ہم چھتری ساتھ لے رہتے ہیں جو اس عمومی سیکنس اف سٹیپس ہم فلو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جا بجا ہمیں ڈیٹا کی آؤٹکم کی بیسس کے اوپر کنڈیشنلی کچھ سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے یا کچھ سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ نہیں کرنا ہوتا ہے سو یہ کام ہم پرگرامنگ کے اندر بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈیسیئنس کے سٹکچرز ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جو پہلی بات ہمیں ڈیسیئنس کے بارے میں کرنی ہے وہ ہے کمپاریزن آپریٹرز کی کہ ہم ظاہر ہے جب ڈیسیئنس کرتے ہیں تو ہمیں کمپاریزنس بھی کرنے پڑتے ہیں مثال کے طور پر جو سادہ کانٹیٹیٹیو کمپاریزنس ہم کر سکتے ہیں لوجیکل کمپاریزنس کر سکتے ہیں کہ ہم کانٹیٹیٹی کو جب کمپار کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسری کانٹیٹی سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا اس کے برابر ہے یا لیس ایکول ہے یا گریٹر ایکول ہے یا نوٹ ایکول ہے so you can see کہ ایکول کا سیمبل بھی ہمارے سامنے ہے which is ڈبل ایکول if you remember تو ہم نے بات کی تھی کہ جو سنگل ایکول سائن ہوتا ہے وہ عام طور پر اسائنمنٹ کو رپیسنٹ کرتا ہے نہ کہ ایکویلٹی کو لہذا جب ہم ایکولیٹی چیک کرتے ہیں تو ہم ڈبل ایکول کا سائن استعمال کرتے ہیں اس کو ہم آگے چل کے مزید ایکسپلور کریں گے اور نوٹ ایکول کے لیے ہمارے پاس یہ ایکسکلیمیشن اور یہ اسائنمنٹ سیمبل ہے so all of these operators act on numbers for example number operator number یہ عام سینٹیکس ہے کمپاریسن کا کہ آپ لیفت سائٹ پر کوئی نمبر لکھتے ہیں درمیان میں کوئی آپریٹر لکھتے ہیں like less than greater less than equal equal not equal اور right hand side پر بھی کوئی نمبر ہوتا ہے اور جب اس قسم کا ایکسپریشن آپ لکھتے ہیں تو اس کا جواب عام طور پر ہمارے پاس boolean ہوتا ہے یعنی binary answer ہمارے پاس آتا ہے یعنی وہ یا true ہوتا ہے یا false ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر پہ اگر ہم ڈالی میں try کریں print 2 less than 3 so you know the answer would be true because 2 is less than 3 اگر ہم یہی opposite چک کریں 2 greater than 3 the answer is false because 2 is not greater than 3 right similarly مثال کے طور پہ آپ اس پارٹیکلر ایکسامپل کو کر لیں so it says that print 7 star 3 less than 21 is it 7 it's 7 star 3 less than 21 no it is not less than 21 it is actually equal to 21 right similarly اگر ہم یہ چک کریں کیا 7 star 3 which is which will be evaluated and it will turn out to be 21 so is it greater than 21 the answer should be false again because 7 star 3 is not greater than 21 either however it is equal to 21 so in this case you receive the answer true because 7 star 3 which is 21 is equal to 21 so اس طریقے سے ہم مختلف قسم کے comparisons کر سکتے ہیں ہم یہاں not equal کو بھی try کر سکتے ہیں and that which will again give us false as an answer right okay اور یہ بات جو ہم نے پہلے بھی کہی کہ double equal اور single equal کا فرق ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے جب ہم assignment کرتے ہیں assignment کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو value right hand side پہ ہے اس کو left hand side پہ کسی عام طور پہ ہم کسی variable کے انتر store کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں right so that is assignment whereas in equality we are checking whether the quantity on the left hand side and right hand side are equal or not so assignment کے case میں assignment ہو جاتی ہے وہ value store ہو جاتی ہے left hand side پہ جو بھی variable ہوتا ہے اور equality کے case میں جواب yes یا no یا true یا false کی فارم میں آتا ہے کہ کیا یہ comparison برابر ہے یا نہیں okay so just to refresh this thing why is the equality comparison done using this double equal instead of single equal so ہمارے سامنے کچھ options لکھی ہمارے سامنے کچھ لکھے ہمیں single equal or assignment means approximately equal because not equal uses two characters so اگر not equal دو use کر رہا تو equal کو ہمیں دو کروانے پڑھیں گے یا because guardio van rosam is basically the creator of python language really likes these symbols اس کے symbol پسند بہت ہے اس لیے اس نے double equal کا استعمال کیا یا because this single symbol means assignment یا ہم double assignment symbol کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ single assignment کے لیے استعمال ہوتا ہے it doesn't matter we can use either this or this دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس بات کو گیس کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں option d ٹھیک ہے باقی ساری options ٹھیک نہیں ہیں ok we move on now اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہم comparisons کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہم if statement کی بات کریں گے کیونکہ عام طور پر comparisons ہمیں if statements کے اندر کرنے پڑتے ہیں اور ہمیں دیسیئنس کرنے ہوتے ہیں وہ بھی if statement کی فارم میں کرنے ہوتے ہیں یعنی اگر ایسا ہے تو ہم ایسا کریں گے ورنہ کچھ اور کریں گے so if statement is a very important structure in this regard to facilitate decions in our logic and if statement provides a way to control what code executes based on the result of the test expression here is the grammar of the if statement like we will write it like if then there will be a test expression right which can be condition and if that condition is true we can execute a block enclosed here you see this colon here this colon says that this if is again going to be a block which is highlighted in the form of indentation in this statement the code in the block runs only if the value of the test expression is true to ye wala part of code run hoga varnah execution is if statement کے بعد سے آگے continue ہوگی یہ block execute نہیں ہوگا similar to procedures the end of the if statement block is determined by indentation یعنی if statement کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ یہاں سے indent کر کے ایک tab آگے لکھا جائے گا اور جو بھی چیز ایک tab پیچھے جا کے لکھے جائے گی کسی بھی number کی absolute value بتاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ absolute value کیا ہوتی ہے آپ کوئی بھی number لیں تو اس کی absolute value basically اس کا magnitude ہوتی ہے number میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک sign اور دوسرا magnitude sign مثلا number positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے لیکن magnitude magnitude ہوتی ہے so basically absolute value کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ sign کو ہٹا کے صرف اس کی magnitude find کریں اب اس procedure کو اگر آپ دیکھیں اس procedure کو ہم خود سے یہاں لکھ لیتے ہیں ہم نے last time ایک file save کی تھی procedures کے نام سے اس کو کھول لیتے ہیں and we write this procedure here def absolute اب دیکھئے absolute نے basically input کیا لینی ہے ایک number اور return کیا کرنا ہے اسی کی magnitude یعنی again a number so it will take as input a number you write colon here جب آپ colon کے واضح enter press کرتے ہیں تو آپ automatically ایک indentation level آکے ہوتے ہیں that means whatever we going to write now is going to be part of this procedure right اب ہمیں چیک کرنا ہے if num less than zero یعنی اگر number کا symbol negative ہے number negative ہے right تو ہم کیا کریں گے num is minus num right یعنی اگر num کا symbol negative ہے اگر num negative number ہے تو ہم اس کو اس کا negative symbol اس سے ہٹھا دیں گے ہم اس number کو neutral کر دیں گے positive سات عام طور پہ لکھا نہیں جاتا right اور اب ہم if statement سے باہر آگئے میں ایک tab پیچھے backspace کے ذریعے میں پیچھے آگیا اس کا مطلب ہے اگلی جو statement میں لکھنے جا رہا ہوں وہ if name it as variable num and then we check if num is less than zero اگر اس کی value negative ہے تو ہم جب ہم negative کو negative مزید کرتے ہیں تو وہ positive ہو جاتے ہے یعنی سادہ لفظوں میں چاہتے ہم اس کا symbol اس کے ساتھ نہ آئے جو positive number ہوتا تو symbol نہیں آتا right so in that case condition false ہو جاتی ہے یعنی جو number ہم supply کرتے ہیں وہ negative نہیں ہوتا تو پھر یہ statement بھی execute نہیں ہوگی یعنی num is assigned minus num یہ statement execute نہیں ہوگی simply number return ہو جائے گا nothing will happen لیکن اگر یہ condition true ثابت ہوتی ہے اور number negative ہوتا ہے تو number کا symbol change کیا so the function was absolute the procedure was absolute we pass it 3 and it gives us 3 and if we give it minus 3 what should it give us yes 3 right so you see جاب ہم پہلی بار simple 3 دیا اسے you see here جب یہ دیا اس case میں کیا ہوا کہ یہ condition false ہو گئی because 3 is not less than 0 so we simply came down to this statement and we return that same number and in second case when we gave it minus 3 this case میں condition true ہوئی number کو مزید negative سے multiply ہو کے وہ پھر اس کا symbol positive اور پھر number so this is how if statement works now we have a little quiz to check out whether we have got the idea of the if statement or not that is define a procedure bigger تو ہمیں کہا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ procedure بنائیے جس کا نام آپ رکھ لیں for example bigger that takes in two numbers as inputs وہ input کے طور پہ دو number لے گا and outputs the greater of the two inputs اور ان دونوں میں سے جو بڑا number ہوگا وہ output کے طور پہ return کرے گا تو ہمیں ایک procedure بنانا ہے نام اس کا bigger رکھ رکھ رہے ہم وہ inputs دو لے گا وہ دونوں number ہوں quantities values اور وہ ان میں سے ایک output return کرے گا اور output ان دونوں میں سے جو بڑا number ہوگا وہ ہوگی مثال کے طور پہ اگر ہم اس طرح سے اس procedure کو def bigger we know it should take two numbers as input we call them num 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 two right and then we press enter you see again we are level ahead in indentation and now we need to check اب ہمیں comparison کرنا پڑے گا کہ دونوں میں سے کون number بڑا ہے so we use an if statement to see if num one is greater than num num two اگر num one num two سے بڑا ہے تو return num one اگر num 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 two سے بڑا ہے تو پھر num one return کر دیجے because num one بڑا ہے ہمیں دونوں میں سے بڑا number بتانا ہے write and now I will write return num two ہو سکتا آپ کو apparently تھوڑا confusing لگ رہا but this is all right یہ کام کرے گا یہ کسے کام کرے گا دو number ہم اس کو supply کر دیں گے یہ دونوں numbers کا comparison کرے گا اگر پہلا number دوسرے number سے بڑا ہوا تو یہ if condition true ہو جائے گی اور یہ return کر دے گا num one یاد رکھئے return statement جب بھی function میں execute ہوتی ہے procedure میں execute ہوتی ہے that is the last statement executed return کے بعد پھر مزید کوئی statement execute نہیں ہوتی تو اگر num one num two سے بڑا ہوا تو یہ num one return کر دے گا procedure and that 's it nothing further is going to happen ہاں اگر num num if block سے باہر آجائیں گے اور پھر یہ statement execute ہو جائے گی num two یعنی اگر num one بڑا ہوا تو num one return ہو جائے گا ورنہ num two return ہو جائے گا ہم execute کر دیکھتے so the procedure is named bigger give it sorry we give it two and seven to see so it returns as seven if we give it for example three and two it returns us